رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائی ترین والا ہے پیارے بچوں آج ہم کنجنکشن کریں گے انگلیش گرامر میں کنجنکشن جو ہے وہ ایسے ورڈز کو کہتے ہیں جو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کیٹس اینڈ ڈاگز میگ گوڈ پیٹس اینڈ جو ہے وہ کنجنکشن ہے دو فریزز کو بیچ میں جوڑنے کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس کو کنجنکشن کہتے ہیں مین کلاوز پلس کوارڈینیٹنگ کنجنکشن پلس مین کلاوز تو these join equal word surfaces and, but, so, or, yet کوارڈینیٹنگ کنجنکشن کو آپ فین بوئیس کے نام سے یاد رکھیں for, and, nor, but, or, yet, so آج کے لیسن میں we use the word and to join two sentences اب آپ کے سامنے ایکسیمپل ہے I like grapes, I like apples یہ دور sentences ہیں تو اس میں I like repeat ہو رہا ہے تو اس کو ایک کنجنکشن use کر کے ایک sentence میں convert کیا جائے گا I like grapes and apples next example ہے Mariam likes to read, Mariam likes to write poems یہ two different sentences ہیں آپ اس کو خود سے practice کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور ان کو کنجنکشن and use کر کے یہ ایک sentence میں بنائیں Mariam likes to read and write poems تو یہ ایک sentence بن گیا اور ہم نے and as a conjunction word use کیا Sarah is clever, Sarah is intelligent clever کیا میننگ ہوتا ہے چلاک اور intelligent ذہین اب آپ یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور خود سے اس کو ایک sentence بنائیں تو یہ آجائے گا Sarah is clever and intelligent اب آپ آپ بھی how to become intelligent کیا آپ intelligent بننا چاہتے ہیں آپ ذہین بننا چاہتے ہیں جی ہاں آپ بالکل ذہین بن سکتے ہیں کیسے never stop learning ایک تو جو ہے نا ہمیشہ سیکھنے کی جس تجور رکھیں کبھی بھی learning کا process stop نہیں ہوتا life long learning بندہ جب سے بچپن سے لے کے بڑھا پہ تک وہ سیکھتا رہتا ہے تو life long learning کے فائدے کیا ہیں آپ کے متجسس ذہن کی پر رش ہوتی ہے آپ نئی مہارتیں skill سیکھتے ہیں اور جو پہلے سے مہارتیں آپ نے سیکھی ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے دماغ کھلتا ہے اور حکمت ملتی ہے جتنا دماغ کو استعمال کنے وہ اتنا بہتر ہوتا ہے اور یاداشت بہتر ہوتی ہے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے دیکھیں آپ کیونکہ جتنا بڑا آپ سوچتے ہیں جتنا لمبا سفر ہو اتنی زیادہ ہمت بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے کون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب life long learner ہوں تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نئی سیکھنے کی ٹیکنالوجی استعمال کریں ذہن کو کیسے بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے اچھی عادات اپنا ہے جس میں اچھا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا وقت نہ ضائع کرنا اپنے اہداف مقرر کریں بہتر سے بہتر ہونے پہ توجہ مرکوز کریں اور اپنی دلچسپی کے کام ڈھونڈیں پھر یہ ہے کہ intelligent بننے کے لیے یہ ہے بھی پرانا آئے جائے گا smart بنیں اور take care of your body it is the only place you have to live ایک طرح کا ہمارا جسم ہمارا گھر ہے جہاں میں رہتے ہیں ورزش exercise کریں اسے دماغ میں دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے خوراک اچھی کھائیں پھر اپن مائنڈ ہوں لوگوں کو tolerate کریں برداشت کریں اپن مائنڈ کی مثال ایسے یہ جیسا پیرا شوٹ ہے پیرا شوٹ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کتنی انچائی سے جمپ لگاتے ہیں وہ انہیں نیچے نہیں گرنے دیتا تو جو open minded ہیں لوگوں کو کھلے دل سے سننا ان کی اچھی باتوں کو appreciate کرنا اپنے دل کو صاف کرنا یہ ساری چیزیں open mindedness میں آتی ہیں پھر یہ ہے read books and newspapers and magazines course کی books کے علاوہ books پڑھنے کی عادت ڈالیں ali likes to read books ali likes to write story یہ next two sentences ہیں آپ ان میں conjunction لگا کے ان کو ایک sentence بنائیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں شباش یہ آجائے گا ali likes to read books and write stories تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس لیسن کو like اور share کریں